تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے اس کے لیے بہت اچھی تجویز جو میری تو بیس سال سے یہ بات چل رہی ہے کاؤنسل آف ایلڈرز بنائی جائے گلدستہ لیڈرشپ یہ رونا روتے رہیں گے آپ کے لیڈر نہیں ہیں کوئی افق پہ ہمیں کوئی لیڈر نظر نہیں آرہا نیشنل لیڈر سب پلٹیکل لیڈرز ہیں اور ان کے مفادات ہیں یہ ان کے گرد گھونتے ہیں ان کا بس نہیں ہے یہ اگر آپ کہیں کہ یہ سارے کرپٹ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ مشین ہی ایسی ہے جو کرپٹ لیڈر پیدا کرے گی یہ آپ کا قومی لیڈر پیدا نہیں کر سکتی جبکہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ قومی لیڈر پیدا کرتے ہیں تو چنانچہ ان کے لیے کاؤنسل آف ایلڈر پھر اس کو بعد میں جب ریفرینڈم کروا کے یا جو بھی طریقہ اختیار ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ کرتے ہیں تو ایک نگے بان کاؤنسل بنا دی جائے پاکستان کا راستہ غلط اسی لیے ہوا کہ پاکستان ایک ادھورہ انقلاب ہے اس کو پورا ہونا باقی رہ گیا اس لیے کہ کوئی نگے بان نظریاتی ملک کو ایک نظریاتی کاؤنسل نگے بان کاؤنسل نہیں ملی اور وہ نظریاتی کاؤنسل آف اسلامی نظریاتی کاؤنسل نہیں وہ ایک سیاسی نوائیت کی ہونی چاہیے جس کا اقتدار کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو چنانچہ آج ہم ایک نگران کاؤنسل یا ایلڈرز کاؤنسل یا رہنما کاؤنسل بنائیں نوجوانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں آگے بڑے وقت آگیا ہمارا time has come for that grand notion to come into action دنیا پوری ایک برتر نظریہ کی متلاشی ہے اور وہ برتر نظریہ ہمارے پاس ہے اور جس دن ہم اس کو نافذ کر لیں گے ایکنومک فیلڈ میں especially جہاں ٹیکسیشن سسٹم کو ہم اتنا ریفارم کریں گے کہ صرف اللہ کا حصہ نکال کے ریبنیو آپ کا پورا ہو جائے گا اور آزاد کر دیں گے معاشرے کو آپ کو خوشحالی چاہیے امن لائیے امن لانے کے لیے ضروری ہے انصاف لائیے یہ چولی دامن کا ساتھ ہے خوشحالی امن سے پیدا ہوگی اور امن انصاف سے پیدا ہوگا اور یہ ساری چیزیں آزادی سے پیدا ہوگی آپ کو آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی آپ نے کرنی ہیں آپ نہیں چاہیں گے تو بھی آپ کو لڑنی پڑے گی بہتر یہ ہے کہ آپ مربوط طریقے سے آزادی کی جنگ کو لڑے نظام بھی لائیں خود کو آزاد بھی کریں